بجی ہے چند سانسے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ ہاں ساکھی باب ہواے خود کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے آج دنیا قرآن کو مٹانے کی بات کر رہی ہے لیکن ہمیں شعور آیا ہم نے کچھ ہوش کے ناکون لیے نہیں ابھی جلسہ آگئے رات بر وہوا ہوگی کوئی کہے گا شاہیر اچھا تھا کوئی کہے گا خطیب اچھا تھا کوئی کہے گا اتنے فارغ ہو گئے جب صبح کا سورج نکلے گا جہاں تھے کل وہی کھڑے رہ جائیں گے ہماری قوم کا علمیہ یہ ہے یہ علمیہ ہماری قوم کا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی ٹائر گیٹ نہیں ہے کوئی مستقل ہم لوگوں کا ضابطہ نہیں ہے ہمیں کرنا کیا پوری زندگی میں ہر دن صبح ہوتی ہے دن بھر کے کام کیے کہ کل کے کل کی کل دیکھی جائے گی سو گئے پھر کل نکلا پھر ضرورت کے کام کیے پھر سو گئے کہ کل کی کل دیکھی جائے گی جسے ملے یوں وہ کرے کیوں کھا رہے ہیں جی رہے ہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں اسلام کی ہمارے کاندے پہ کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہمیں احساس ہوتا اس دین کا اگر ہم نے بھی اپنا گریبان کبھی دین کے لیے پکڑوایا ہوتا ہمیں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے اگر ہم نے کبھی پتھر کھائے ہوتے ہمیں اس کی عظمت کا پتہ اس وقت چلتا جب ہم نے اپنے بیٹے دین کے لیے گوائے ہوتے ہمارا تو کچھ لگے ہی نہیں دین پہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے امام صاحب نے کان میں آکے سوہانی آواز میں کہہ دیا مبارک ہو مدینے والے کا غلام بن کے پیدا ہوا گیا یہ شرف مل گیا جس کی امت میں پیدا ہونے کی کبھی تمنہ نہیں کی تھی اس کی امت میں پیدا ہونے کا موقع ملا یہ بڑی عزتیں ملی اور اس کے بعد ہو شمالہ ٹوپی ہوڑی گوشت کھانے لگے سوچا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا نہیں صاحب دین بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے بہت مشکلوں تک آج تو اللہ کا شکر ہے میرے نبی کے غلاموں میں ایسا ایسا امیر ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پورا قرآن سونے کے تاروں سے اکیلا ایک غلام لکھانے کے لیے تیار ہو جائے گا آج اسلام کے دامن میں ایسے ایسے امیر بھی ہیں اور ایسے ایسے جانباز بھی ہیں ضرورت پڑے تو ہستے ہستے سر کٹا دیں گے آج اسلام کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ دنیا تبدیلی کی بات کر رہی ہے اسلام نے وہ نازک دور دیکھے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا معاشرہ دیکھئے آج ہم نماز پڑھنے چلے جائیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے لگے لوگ عزت کرتے ہیں بھئی پانچ ٹیم کا نماز ہی آ رہا ہے قسمت سے اگر کوئی مصطفیٰ کے مدینے گھوم آئے تو لوگ کرسیاں چھوڑ دیتے ہیں حاجی صاحب آ رہے ہیں اور مقدر بلند ہو اگر کوئی قرآن کا حافظ بن جائے تو لوگ اسے سر پہ اٹھاتے ہیں یہ آج کی تاریخ ہے اور شاہیر اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو پرائے تو پرائے اپنے ساتھ چھوڑ دیتے تھے اسلام نے وہ دور بھی دیکھا کہ اس دور میں نام لینا نبی کا اپنی جان کو گوانے سے کم نہ تھا لیکن شاہیر اسلام اس وقت بھی ہمت نہیں ہارا آپ مکہ کی تاریخ اٹھائیے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے وہ جو کہتے تھے کہ تم صادق ہو وہ جو کہتے تھے کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے بھی اس دن کہہ دیا ہمیں تیری بات نہیں ماننی ہے اور جو نبی کو اماندار سمجھتے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ تمہارے ارادے درست نہیں ہیں ہاں ساکیب جب سب چھوڑ کے گئے تو ایک دس سال کا بچہ کھڑا رہ گیا تھا اس دس سال کے بچے نے دل پہ ہاتھ لگ کے کہا تھا محبوب تنہائی محسوس مت کرنا کوئی ساتھ نہ دے یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے کوئی ساتھ دے نہ دے یہ علی ہمیشہ تیرا ساتھ دے گا ساکیب تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے اللہ ہوا اکبر ایک دور تھا دس سال کا بچہ ساتھ تھا اسلام پڑتا رہا اسلام پڑتا رہا اسلام کے ماننے والوں کی تعداد جب اڑتیس ہو گئی ہے ایک دن میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا میرے نبی کو آتے دیکھا ہے اس نے جیسی نبی کو آتے دیکھا اپنے یاروں سے کہنے لگا سنو محمد آ رہے ہیں اب انہیں پریشان کریں گے میرے نبی آئے اس نے ہاتھ بڑھایا نبی کے کپڑوں کو پکڑا ہلانا شروع کیا خدا کی قسم میرا نبی کائنات میں آتنک پھیلانے نہیں آیا تھا بلکہ پھیلے ہوئے آتنک کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس نے ہاتھ بڑھایا نبی نے بات کو جانے دیا کوئی جواب نہ دیا اس نے جب سوچا یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں اس کے ہاتھ میں پتھر تھا میرے نبی کے جسم کے اوپر پتھر چلایا خدا کی قسم نبی کے سر پہ پتھر لگا خون پہنے لگا جیسی نبی کے سر سے خون بہا گئے اب میرے نبی پلٹ کے اب اللہ کی چوکھٹ پر نہیں آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں نگی آئے ہیں بلکہ سیتا رخ کی آگے حرم شریف کی طرف چلے جاتے ہیں اور گئے ہیں خانے کعبہ کے اندر سجدے میں سر رکھا گئے روتے جا رہے ہیں اپنا قرد اپنے رف سے بیان کرتے جا رہے ہیں اللہ اکبر میرے نبی حرم شریف میں آئے ہیں ادھر میرے نبی کے شفیق چچا جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں حضرت امیر حمزہ ایک شکار سے واپس آ رہے ہیں جیسی شکار سے واپس آتے تھے آپ آپ کے چلنے کا انداز الگ ہوتا تھا یوں بازو پھیلاتے اترا اترا کے چلا کرتے تھے آپ گلی میں نکل کے جا رہے ہیں دو باندیاں کھڑی ہیں کنیز دیکھ کے کہنے لگی اگر اسے پتا چل جاتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اس طرح اترا کر کے نہ چلتا اس طرح اکڑ کر کے نہ چلتا اتنا سننا تھا امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں جیسی قدم ٹھہرے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کہنا کیا چاہتی ہو کہ تمہیں پتا نہ کی گئے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا گئے اتنا سننا تھا آپ نے گھر کا رستہ چھوڑ دیا گئے اور ادھر گئے جدر ابو جہل بیٹا ہوا تھا جا کر کے آپ نے اپنی کمان سبھالی اور ابو جہل کے سر پہ زور سے دے ماری اتنی زور سے کمان ماری ہے کہ اس کا سر پھٹا خون بہنے لگا اور ایک تاریخ ساتھ چملہ آپ نے کہا تھا تو کیا سمجھتا گئے میرا بھتیجہ لا وارث ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے جو چاہ کے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے اتنا کہہ کے آپ واپس پلٹے ہیں کہا لوگوں بتاؤ میرا بھتیجہ کہا گئے کسی نے کہا ہم نے حرم میں روتے دیکھا گئے کسی نے کہا خانے کعبہ کے پاس چاہتے دیکھا گئے اللہ اکبر امیر حمزہ آئے گئے میرے نبی حالتیں سجدہ میں ہیں آنے کے بات کہتے ہیں محمد سجدے سے سر اٹھائیے میرے نبی ہیں کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے گئے دو مرتبہ کہا سجدے سے سر نہیں اٹھایا تیسری مرتبہ چچا نے بھاتیجے کے کاندے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بات کہا تھا ذرا سجدے سے سر اٹھائیے میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا گئے خدا کی قسم تمہیں کیا لگتا گئے اس وقت کیا خوشیاں تھی نبی کے چہرے پر آؤ تمہارا اگر کچھ لگا ہو اسلام پہ تو دل پھام کر کے سننا جیسی نبی نے سجدے سے سر اٹھایا گئے سرکار کا پورا چہرہ کون میں لہو لہان گئے اور جہاں سر رکھا تھا پوری جگہ آسوہ سے تر ہو چکی ہے چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا پتیجے آ میرے سینے سے لگ جا جیسی اتنا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا بارنی خن لکھتے گئے آقا ایک کریم نے فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے آگر آج میرے بالد عبداللہ ہوتے تو مکہ میں کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ پاتا اگر آج میری ماں آمینہ ہو کے تو میں تنہا حرم میں آسو نہ بہا تھا حضرت امیر حمزہ کی آہ نکل جاتی ہے سبردستی سرکار کو سینے سے لگایا ہے اس کے بات کہتے ہیں پتیجے خوش ہو جا میں تیرا پدرہ لے کر کے آ گیا ہوں آو آتنک بات کہنے والو اسلام کی تاریخ کو آتنک میں بدلنے والو یہ میرے نبی کا تاریخ ساتھ چملہ سنو جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا پتیجے میں بدلہ لے کر کے آیا ہوں میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا ہوں کا بیٹے پھر کیسے راضی ہوگے اللہ ہوا اکبر اس دن امیر حمزہ کا مقدر آوج پر تھا یہ کہہ بیٹھے پھر بتاؤ کیسے راضی ہوگے اتنا سننا تھا میرے نبی فرماتے ہیں چچا جس لب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس لب کی عبادت کرو اگر برر راضی ہو جائے گا بدین مانا محمد راضی ہو نعرے تکبیر نعرے رسال اہل شنت خطیب اہل شنت سباہ شاہد قدر کرلو ان کی یہ قرآن والے ہیں یہ اسلام والے ہیں بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے اتنا سننا چچا پورا آگے بڑے ہیں لہجے دیکھئے کتنی تیز بدلے ہیں ایمان نہیں لائے تو بھتیجہ کہہ رہے تھے جیسی ایمان لائے ہیں زبان پہ آتا گئے یا رسول اللہ اب اپنا بنا لیجئے اللہ اکبر ایمان لاتے یہ لہجے بدل گئے ہیں جیسی میرے نبی کے شفیق چچا ایمان لائے سرکار اپنی جگہ سے فورا ہٹے اور چاکے خان کعبہ کا غلاب پکڑا اور سینے سے لگا کہ کہنے لگے یا اللہ تو نے اسلام کو ایک شیر تو دے دیا ہے دوسرا شیر بھی عطا فرما دے سبحان اللہ یہ اسلام کی تاریخ ہے یا اللہ ایک شیر تو دے دیا ہے دوسرا شیر بھی دے دے اور دوسرا شیر کون ہے ہاتھ اٹھ گئے نبوت والے اور کہنے لگے یا اللہ یا تو عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن خطاب دے دے مقدر بلند تھا عدرت عمر کا جس دن یہ دعا میرے نبی نے مانگی وہ دن بدھ کا تھا کونسا دن تھا بولو جن کے مو بند ہیں وہ رکھیں اپنا بند ہاں نبی کو کسی کا احسان نہیں چاہیے کونسا دن تھا بدھ کا دن اللہ سلامت رکھے اب بولے نہ بولے بدھ کا دن امیر حمزہ ایمان لائے مکہ میں باتیں ہونے لگیں کہنے لگے اب اسلام کیسے روکا جائے اب تو حمزہ بھی ایمان لے آئے اور امیر حمزہ کی بہادری کے آگے کسی میں دم تھا کے ٹک جاتا بڑے اچھے چھوکے پسینے چھوٹے تھے لوگ کہنے لگے اب تو اسلام اور تیجی سے بڑے گا باتیں ہونے لگی مکہ کے گھر گھر میں باتیں ہیں دین کیسے روکا جائے دین کیسے روکا جائے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے ہر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ایک گھر کے اندر چھبیس سالہ جوان ہے نام عمر ہے اپنے گھر کے چکر لگا رہا گئے سوچ رہا گئے اسلام کے بڑتے قدموں کو کیسے روکا جائے پھر دل ہی دل میں فیصلہ کیا اسلام کو ایسے نہیں روکا جا سکتا چلو آج بانیے اسلام ہی کا کام تمام کر دیتے ہیں پھر خیال آیا کون ہے جو بانیے اسلام کا سر قلم کرے گا یہ سوچ کر کے پھر آپ سوچنے لگے کسی میں ہمت نہیں ہے پھر فیصلہ کیا عمر چل خود چل کے سر قلم کر دے اللہ اکبر یہ سوچ کے گھر سے نکلے ہیں ساگی مکہ کی گرمی بڑی سخت تھی جب لوگ چلا کرتے تھے نہ تو دیوار سے لگ کے چلا کرتے تھے اس کے سائے سے چپک کے چلا کرتے تھے تاکہ سورج کی گرمی سے بچ سکیں لیکن آج عمر کا غصہ ہی تھنا تھا کہ دیوار سے لگ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ بیچ راہ میں ہاتھ میں تلوار لیے جا رہے ہیں راستے میں نبی کے غلام سے ملاقات ہو جاتی ہے جس سے ملاقات ہوئی کہنے لگا عمر کدھر جا رہے ہو کہ بانی اسلام کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں ابھی جس نے ٹوکا گے ان کا اسلام ظاہر نہیں ہوا گے چھپ کر کے اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑا دین انہوں نے حاصل کیا گے اللہ اکبر کدھر جا رہے ہو بانی اسلام کا سر قلم کرنے اتنا سنا دیوانہ ہسنے لگا بانی اسلام کا سر قلم کرنے کہا ہاں کہا ان کا سر قلم کرنے جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو اتنا سنا کہنے لگے کس گھر کی بات کرتے ہو کہ جس نبی کا تم سر کاٹنے جا رہے ہو تمہاری بہن اسی کے نبی کے نام پر اپنی جان کا سودہ کر بیٹھی ہے جس نبی کا سر قلم کرنے جا رہے ہو تمہارا بہنوئی بھی اسی کے نام پر اپنی جان کا سودہ کر بیٹھا ہے اب جو غصہ نبی کی ذات پر تھا وہ پلٹ گیا بہن بہنوئی کی طرف آئے بہن کے دروازے پر دستگ دی اندر سے قرآن کی آواز آئی ایک طریقہ ہوتا ہے پیار سے دروازہ بجانے کا ایک ہوتا ہے غصے میں دروازہ بجانے کا غصے میں دروازہ بجایا ہے بہن سمجھ گئی عمر آ گئے ہیں آواز دیکھے کہنے لگے دروازہ کھول فوراں بہن نے دروازہ کھولا جب قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا بہن نے دروازہ کھولا عمر نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا بہن پہ وار شروع کر دیئے مارنا شروع کیا بہن پٹتی جا رہی ہے نبی نبی کی صدائیں لگاتی جا رہی ہیں پٹتی جا رہی ہیں آخر میں جب خون پہنے لگا بہن نے کہا تھا عمر جیسی اتنا کہا عمر حضرت عمر کے ہاتھ پھم جاتے ہیں حضرت عمر سوچ رہے تھے شاید اب مجھ سے کرم کی بھیق مانگے گی یہ کہے گی عمر رحم کر دے جو تو کہے گا وہ ہوگا لیکن حیرت نہ رہی عمر کو اللہ وکبر عالم عجیب تھا جیسی ہاتھ عمر کے رکے گئے حضرت عمر کی بہن نے کہا تھا عمر کیا سمجھ رہے ہو کہ تم سے میں اپنے اوپر کرم کی بھیق مانگوں گی کہا کہ پھر کیوں روکا گیا ہے تب عضرت عمر کی بہن نے کہا تھا سنو عمر تم بھی خطاب کے بیٹے ہو میں بھی خطاب کے بیٹی ہو تم عمر ابن خطاب ہو میں فاطمہ بنت خطاب ہو اگر جرت تمہیں آتی ہے تو جرت مجھے بھی آتی ہے اگر تم نے یہ سوچا گئے کہ اس وقت تک ماروں گا جب تک دامنگی چھوڑے گی تم میرا بھی یہ فیصلہ گئے چاندے سکتی ہوں دیا ہوا یہ بات ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ کے اتنا ہی اُبھرے گا اللہ اقبر کا عمر تو عمر ابن خطاب ہے میں فاطمہ بنت خطاب ہوں سوچ لے کیا کرنا ہے نہ میں اپنا ارادہ بدل سکتی ہوں نہ تو اپنا ارادہ حضرت عمر نے اتنا سنا کہنے لگے فاطمہ عمر وہ ہے جس کے سامنے مکہ کا بڑا بڑا سردار نہیں بولتا تو بتا تجھے یہ جرت کس نے دی ہے تو عورت ہو کے اتنی بول رہی ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر تُو نے میرے محبوب کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں ہے بے شک کیا بات ہے اگر دیکھ لے گا یہ سوال ہی نہیں کرے گا اللہ اکبر اتنا سننا تھا عمر کے دل میں عجیب کیفیت تاری ہوئی کہنے لگے بہن پھر وطا وہ قرآن کا انسا ہے جسے تُو پڑھ رہی تھی مجھے بھی دم میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ہاں ساگیب اب قرآن کا موجزہ دیکھو یہاں تک فاطمہ بنت خطاب کا کمال ہے اب قرآن کا کمال دیکھئے کہا بہن بتا تو سکھی لا وہ قرآن مجھے دے دے اتنا سنا بہن کہتی کہ عمر تُو نا پاک ہے ہمارا قرآن پاک ہے نہ پاک آدمی پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو تو غسل کرنا پڑے گا کہ بتا غسل کیسے کیا جاتا ہے خطاب کی بیٹی فاطمہ نے غسل کا طریقہ بتایا ہے اب عمر غسل کر رہے ہیں غسل میں صرف محل نہیں دھل رہا تھا عمر کے دل کا کفر بھی دھلتا جا رہا ہے کفر بھی دھل رہا ہے اللہ اکبر غسل مکمل ہوا کہا اب لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دے دو تو قرآن کی وہ آیتیں جو کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی یا کسی تختی پہ لکھی ہوئی تھی فاطمہ بنت خطاب نے عمر کے ہاتھ میں لاکے رکھی ہیں جیسی حضرت عمر نے ہاتھ میں وہ آیتیں لی ہیں پہلی نکاح عمر کی لفظ تاہاں پہ پڑھ جاتی ہے لفظ تاہاں پہ نظر کا پڑھنا تھا بس کمال ہو گیا ہے اب حضرت عمر قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں بطن کا اپنے لگ جاتا گئے کہتے فاطمہ اب دیر نہ کر مجھے بھی اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے چل جس نے تجھے یہ مبارک قرآن لا کر کے دیا گئے اللہ وقبر آپ دیکھو تو شہی تارے بنی ارقم ہے اسلام کا پہلا مدرس آگے جہاں پر چھپ کر کے لوگوں کو دین سکھایا جا رہا گئے حضرت عمر فاروق عظم نے اسی تارے بنی ارقم کا روح کیا گئے جب چلنے لگے لوگوں نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار گئے ارادہ اچھا نہیں لگ رہا گئے حضرت عمیر حمزہ کہنے لگے آنے تو اب حمزہ آ گیا گئے اگر نیت اچھی ہوگی تو استقبال کیا جائے گا اور اگر نیت خراب ہوگی تو گرطن بھی اسی کی ہوگی تلوار بھی اسی کی ہوگی اسی کی تلوار سے اسی کی گرطن قلم کروں گا یہ کہنے کے بعد حضرت عمیر حمزہ چھپ ہو جاتے ہیں اتنے میں حضرت عمر دروازے پہ آئے گئے جیسی آئے دستک دی گئے دروازہ کھلا پہلا قتم عمر نے رکھا تھا کہ دو صحابہ آگے بڑھے گئے انہوں نے دونوں بازووں سے حضرت عمر کو پکڑا میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو جب چھوڑ دیا گیا عمر قریب آئے گئے میرے نبی اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے گئے اور اٹھنے کے بعد آپ نے اپنا دانہ ہاتھ حضرت عمر کے دل کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا تھا اسلم یا عمر اے عمر اسلام قبول کر لے اتنا کہنا تھا قدم پکڑ کے رونے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں محبوب آپ قلمہ پڑھنے کی بات کرتے ہو آج کے بعد عمر آپ کے قدموں سے جدانگی ہوگا اللہ وقبر حضرت عمر نے قلمہ پڑھا گئے اس کے بعد اگلا سوال میرے نبی سے کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیا ہمارا دین سچا گئے میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں کہ ہمارا قرآن سچا گئے نبی نے فرمایا ہاں پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں تو چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا عمر وقت کی نزاکت کو سمجھو وقت کے حالات کے تقاضے کو سمجھو اس لئے چھپ کے عبادت کی جا رکھی گئے حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اب عبادت چھپ کے نہیں کی جائے گی بلکہ عبادت کھل کے کی جائے گی اب عمر آ گیا علیہ السلام کے دامن میں اتنا کہنا تھا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب نماز حرم میں عدا کی جائے گی آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے سلام کی دیکھو حضرت عمر چلے گئے تو مسلمان اب حضرت عمر کے ساتھ چالیس کی تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے دو صفحے مسلمانوں کی بنی ہے ایک صفح کی قیادت حضرت عمیر حمزہ کر رہے ہیں دوسرے صفح کی قیادت حضرت عمر فاروق عاظم کر رہے ہیں اور پیچ میں نبیوں کا سردار چل رہا گئے حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار گئے کہتے جا رہے ہیں اگر کسی کو پچھے یتیم کرانے ہیں تو عمر کے مقابلے میں آ جائے اگر کسی کو بیوی کو بیوہ بنانا گئے تو عمر کی تلوار کا سامنا کرے یہ کہتے جا رہے ہیں اب جیسی پتا چلا گئے کہ عمر نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا گئے تو کفر کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا ہمت نہ تھی جو کوئی سامنے آ جاتا جب کوئی سامنے نہ آیا حضرت عمر گئے گئے ہر ظالم کے دروازے پہ گئے دستک دیتے آوازاتی کون کہتے عمر آیا گئے اتنا سننا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے سب کی روح نکل گئی ہے سناتہ پھیل جاتا اور عمر کہتے آؤ ہمت ہو تو ذرا گھر سے باہر نکلو آج سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو ستھایا گئے آؤ آتر کے آج کلمہ پڑھنے والوں کا مقابلہ کرو یہ عمر گلیوں میں نعرے لگاتے گھوم رہے گئے گلیوں میں نعرے لگا رہے گئے جب ایک گلی کا مول حضرت عمر نے مولا گئے ایک خاتون جن کا نام حضرت زنیرہ ہے اللہ خود پر ان کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے جیسی نگاہ پڑی ہے زنیرہ نے عمر کو دیکھا گئے عمر نے زنیرہ کو دیکھا گئے زنیرہ رونے لگ جاتی ہے کہتی عمر ذرا ٹھہر تو سگی حضرت عمر ٹھہر جاتے ہیں کہا تجھے وہ دن یاد ہے کہ ایک دن میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا تو کس کا نام لیتی ہے تو میں نے کہا تھا میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتی ہو اس نے کہا ترے محبوب کا نام کیا گئے تو میں نے اپنے محبوب کا نام محمد بتایا تھا کہ اتنا بتانے کی دیر تھی میرے مالک نے مجھ پہ پتن مجھ پہ کوڑے برسائے اور جب وہ مار مار کے تھک گیا تھا عمر تمہیں یاد ہے کہ تمہیں گلی سے آ رہے تھے تو تم سے کہا تھا میرے مالک نے کہ اب اس کو کوڑے تم لگاؤ کہا عمر وہ دن یاد ہے تم نے مجھ پہ کوڑے برسائے تھے اور جب تم تھک گئے تھے مارتے مارتے پھر اس کے بعد تم نے میرے گلے میں کوڑا ڈال کے ایٹھا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھیں نکلائی تھی اللہ وقت پر بڑی دردناک تاریخ اسلام کی ہاں ہاں صاحب ہم نمازی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں ہم حاجی بن گئے تو عزتیں ملی ہیں جنہوں نے نبی کے نام پہ کلمہ پڑھا گئے کتنی قربانیہ دی گئے آؤ قوم کے شہزادیوں ذرا تم بھی کان کھول کر کے سن لو کبھی کبھی جلسے میں آیا کرتی ہو اور اس کے بعد جیسا موسم ویسی ہو جایا کرتی ہو تم پہ بھی حق بنتا گئے کنیز فاطمہ بننے کا تم بھی اپنے ایمان کا ذرا چائے ذالو تاریخ کے آئینے میں یہی زنیرہ آگئے انہوں نے اسلام قبول کیا گئے جب نبی نبی کی صدائے ان کی زبان پہ رہا کرتی تھی ان کا مالک مارا کرتا تھا ایک دن ابو جہل سامنے سے آیا اور یہی زنیرہ سامنے سے آئی گئے تو انہوں نے عمر حضرت زنیرہ نے جب ابو جہل کو دیکھا تو ہونا کیا چاہیئے تھا کہ دشمن ہے طاقتور ہے زبان پند کر لیتی لیکن جب دشمن کو دیکھا نا زبان پند نہیں کی ہے بلکہ زور سے کہنے لگتی ہے نبی 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 جب زور سے کہنا شروع کیا گئے ابو جہل قریب آیا کہنے لگا زنیرہ پتا تو شخی کس کا نام لے رکھی ہے کم محبوب کا نام لے رکھی ہو کہا تجھے در نہیں لگتا میں تیرے ساتھ کا سلوک کروں گا جیسی اتنا سنا زنیرہ نے کہا تا نادار انہیں جانا نگی ہے یہ زنیرہ کے جسم پہ گوشت تو بچا نگی ہے جو ہٹیاں رہ گئی ہیں اس میں گودا نگی ہے بلکہ ہٹیاں توڑ کے دیکھ ہر ہٹی کے اندر اس کے رسول کی ستائی ندارا نارے تکبی نارے رسالت بس لکے علا حضر مفتی حبان شاہ قبلہ بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے قربانیہ دیکھو اسلام کی آج ایک بوری دے دے مرا جا رہا ایک بوری دے کے دیکھ کے جاتا یہاں لگی تھی میری نمانی اتنی دیوار نکال لوں گا بہت بڑا کام کر دیا تو نے دین کے لئے یہ جائے گنگن کے دے رہا ایک کس دے دی بھٹے والوں کے پاس پہت جاؤ تو کہہ دیں پندرہ سو لے جاؤ اور جنت میں محل مو پھاڑ کے لے گا کہ جتنے ہی مل جات کم ہی کم ہے شرم نہیں آتی ہمیں نبی کے نام پہ اتنے بڑے سودے ہمارے اور زنیرہ کی کہانی دیکھ عورت ہے مرد نہیں مگر عشق کیا ہے مدینے والے محبوب سے دل دیا گئے عبداللہ کے لگتے جگر کو اور ساگیب کتنا کھرے اترے یہ لوگ عشق کی کہانیوں میں ابو جہن نے کہا تھا تجھے ڈر نہیں لگا کہ ہڈی توڑ کے دیکھ ہڈیوں میں بھی جو مینگ ہے نا وہ مینگ نہیں ہے وہ عشق رسول کا گودہ ہے بے شاک سبحان اللہ اللہ اکبر مالک کو بلائے عدرت زنیرہ کے ابو جہن نے کہنے لگا دیکھ اس کی حمد دیکھ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا اس کا مالک آیا آنے کے بعد زنیرہ کے مالک نے سر یہ گرم کیے اور گرم کرنے کے بعد کہا تھا زنیرہ آج آخری بار تجھے بس سمجھا رہا ہوں یا تو اس کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تیری آنکھیں نکال لوں گا حضرت زنیرہ مسکرائی کہنے لگی بہت کم قیمت لگائی ہے تُو نے محبوب کے عشق کی یہ آنکھیں تو کچھ بھی نہیں ہیں اگر خدا لاکھ زندگیاں دے دے ساری زندگی محبوب کے نام پر لڑانے کے ساتھ بے شک سبحان اللہ سرک کیا گیا لوہا سریعہ وہ آنکھ کے قریب کر کے کہا زنیرہ وقت ہے مانجا کا نہیں آنکھ پہ لگایا آنکھ پھوٹی جل گئی آنکھ کہا زنیرہ بھی وقت ہے چھوڑ دے دامن کا نہیں دوسری آنکھ بھی پھوڑیں گے مرضی تمہاری پھر سریعہ گرم کیا گیا دوسری آنکھ میں لگایا گیا حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھیں چلا کر کے راک کر دی گئیں چلا کر کے خاکشتر کر دی دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہیں خون بہنے لگا گئے اس کے بعد ہاتھ باندے گئے حضرت زنیرہ کے اور پیر باندنے کے بعد شہر کے چوک میں ڈالا گیا اور کہا تا سن تو جس میں بوب کا نام لیتی ہے آنکھیں ہم نے لے لی ہیں اب اس سے کہے وہ تجھے آنکھیں دے سکتا ہو تو آنکھیں دے دے اللہ وہ اکبر زنیرہ کے ہاتھ بھی بندے ہیں پیر بھی بندے ہیں ہاں ہاں ساغیب ایک چوک میں پڑی ہیں رو کے کہتی ہیں یا اللہ آج میرے پیر بندے ہیں چل کے کیسے جاؤں مجھے کچھ نظر بھی نہیں آتا تیرے محبوب کو کہاں تلاش کروں میرے اللہ میری صدا میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے یہ زنیرہ نے رو کے کہا تھا ہاں ساغیب یاد رکھو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے زنیرہ نے کہا تھا اے اللہ میری یہ درد کی کہانی میرے محبوب کے کانوں تک پہنچا دے اللہ وہ اکبر اتنا کہنا تھا حضرت زنیرہ کے چاروں طرف نبوت کی خوشبو تواف کرنا شروع کر دیتی گے سمجھ جاتی گے کہ محبوب آنے والا گے محبوب آنے والا گے جیسے جیسے خوشبو بڑھتی گئی احساس ہوتا گیا مصطفیٰ کے قریب ہونے کا ایک وقت وہ آیا کہ خوشبو انتہا کو پہنچ گئی جیسے انتہا کو پہنچی ہے اچانک بڑا پیارا لہجہ کانوں تک آیا گئے کسی نے آکے کہا تھا زنیرہ کیا حال ہے جیسے اتنی بھات کسی آنے والے نے کہی تھی وہ آنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ عبداللہ کا لخت جگر تھا فاطمہ تو زہرہ کا بابا تھا حسنین کا نانا تھا تیرا میرا آقا تھا آقا ارشاد فرماتے گئے زنیرہ کیا حال ہے اتنا سننا تھا آنکھیں دھوٹی ہوئی ہیں خون بہ رہا گئے جیسے نبی نے کہا زنیرہ کیا حال ہے مسکرا کے کہتی آقا جب آپ نے پوچھ لیا تو سب حال خیریت ہو گئے بے شک جب آپ نے پوچھ لیا تو پھر کیا غم رہ گیا آپ آگئے تو سارے غم دھل گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ زنیرہ کے ہاتھ کھولو ہاتھ کھولے گئے پیر کھولے گئے خون بہ رہا تھا جیسے ہاتھ پیر کھولے گئے اٹھ کے کھڑی ہوئی رونے لگیں کہتی ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی آقا فرماتے ہیں زنیرہ اس لیے رو رہی ہو کہ اب دنیا میں کچھ نہیں دیکھ پاؤ گی زنیرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا کا غم لگی ہے غم اس بات کا غی کہ اب جیتے جی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گی میری خواہش تو یہ تھی جب تک سانسیں چلتی رہی محبوب میری نظروں میں تیرا چہرہ رہنا چاہیے آقا میں چاہتی ہوں جب تک زندہ رہوں میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں میرے نبی نے اتنا سنا اپنا لعا پہ تہن لیا حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لگایا گئے جیسے لعا پہ تہن لگایا گئے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے آنکھیں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں اللہ وقت پر کسی نے کہا تھا زنیرہ بتا تو شخی کچھ فرق ہے کہ نگی پہلے کی اور اب تھی آنکھوں میں تب زنیرہ نے کہا تھا اوہ لوگوں جس دن مصطفیٰ نے لعا پہ تہن لگایا تھا آنکھوں میں ایسی روشنی آئی تھی کہ ایسی روشنی کبھی زنیرہ کی زندگی میں نہیں آئی تھی تب ہی تو بریلی کے امام نے کہا تھا جن کے دلو کا دھوبن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موجا ہیے دینے والا ہے سچا حبارہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت بس لکے آلہ توجہ ہے سارے کہتوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو نبی کے نام پہ اٹھے اور شاہد یہی زنیرہ ہیں کہتی ہیں عمر ایک دن وہ تھا کہ جس دن تم مجھے کوڑے مار رہے تھے ذرا سچ بتا عمر تو وہی ہے لیکن آج لہجہ بدلہ ہے جو کل نبی کا نام چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا آج وہ عمر نبی کی عزتوں پہ پہرے کیسے دینے لگ گیا عمر کہانی کیا گئے دیکھا زنیرہ کا چہرہ کہنے لگے زنیرہ جب تک محبوب کے قریب نہیں ہوا تھا اس وقت تک محبوب کی عظمتوں سے ناش نہ تھا جس دن سے ان کے قریب ہوا گئے عمر ان کے نام پہ بھی گیا ہے ان کے نام پہ بھگ گیا ہے اللہ اکبر اسلام نے یہ دور بھی دیکھا وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور اللہ اکبر چالیس بنے پھر آگے بڑھے گفر دانت مسر مسانے لگا اب کیسے روکا جائے شاہی وہ کبھی اپنے گھر میں بھوک نہیں دیکھی ہم نے کبھی اپنے گھر میں پیاس نہیں دیکھی ہم نے ہماری بیٹی بیٹے اگر ایک روزہ رکھ لیں بچپن میں تو شام کو ہم آتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں مارکیٹ سے کیا کیا لے لیں آج میری بیٹی کا روزہ کیا کیا خرید لیں آج میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے اور شاہی بھی سلام نے وہ دور دیکھا جب مکہ والوں نے مصطفیٰ اور ان کے چاغنے والوں کا شوشل بائیکارٹ کیا اور ایسا بائیکارٹ ایسا بائیکارٹ کہ یہ اعلان ہو گیا نہ ہم تمہاری موت میں شریک ہیں نہ تم ہماری موت میں شریک ہو یہاں تک کہ نبی اپنے جانساروں کے ساتھ شاہب عبی طالب میں گئے وہ گھٹی جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی اس میں گئے نبی کے چاہنے والے کلمہ پڑھنے والے ساتھ میں ہیں اور شاہب عبی طالب میں کم و بیش ساڑھے تین سال کا عرصہ گزرا ہے وہ عرصہ کوئی بازار میں نہیں تھا وہاں پہ شوپنگ کی مارکیٹ نہیں تھی ہاں ساگیب بڑا مشکل دور تھا شاہب عبی طالب میں جا کر کہ جب یہ بسے مکہ والوں نے ساری تجارت اور خریداری بند کر دی تو کب تک سامان چلتا ایک دن وہ آیا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور جو آٹھ آٹھ سال کے بچے تھے رو کے کہنے لگے ماں بھوک لگیے جب بچوں نے رو کے کہا تھا ماں بھوک لگیے روئے تو ماں نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹے یہ آواز کہیں اس دیوار کے باہر میں چلی جائے اگر یہ آواز مصطفیٰ کے دشمنوں کے کانوں تک چلی گئی تو پھر وہ ہمارے نبی کو تانے دیں گے ہنسیں گے وہ کیسے آٹھ سال کے بچے تھے ماں نے اتنا سمجھا دیا کتنے بچے ایسے تھے کہ آوازیں ہمیشہ کے لیے گلوں میں بند ہو گئیں لیکن نبی کے دشمنوں کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی تھی دودھ پیتے بچے ماں کی گود میں بلک بلک کے تم توڑنے لگے تم میرے نبی نے فرمایا تھا جاؤ میرے جانی سارو مکہ کے بازار میں چلے جاؤ کچھ خرید لاؤ نبی کے چاہنے والے بازار میں گئے جاکہ کیا دیکھا منڈی میں جتنا سامان تھا مکہ والوں نے سب کچھ پہلے خرید لیا تھا تاکہ نبی کے چاہنے والوں کو یہ کچھ نہ مل سکے یہ سوچ کر کے خریدا تھا تاکہ یہ بھوک سے اسلام اور اس کے چاہنے والے اسی شابہ بھی طالب کی گھاٹیوں میں اپنی آخر سا سے گن کر کے یہیں پہ ختم ہو جائے یہ مقصد تھا ان کا جانی سارو واپس آئے گردن جو کی میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا کہتے ہیں حضور کچھ نہ ملا اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ اور میرے چاہنے والوں میں اجازت دیتا ہوں چاہتے ہو تو مکہ میں چلے جاؤ اپنے رشتداروں میں چلے جاؤ جہاں سکون ملے وہاں چلے جاؤ یہ میرے دشمن ہیں مجھ پہ پابندی لگائی ہے میری وجہ سے تم کیوں اتنے ظلم برداشت کر رہے ہو تو سب نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ مرنا گوارہ غیے دامن چھوڑ کر کے زندگی گزارنا گوارہ نہیں یہ تاریخ رہی اسلام کی اللہ اکبر شابہ بھی طالب کی دردناک کہانی سنو ایک دن میرے نبی آئے گھوم کر کے آئے اسی گھاٹی کے اندر میرے نبی نے قدم رکھا سرکار کی پیاری بیوی حضرت خدیجت القبرہ سامنے تھی نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹی نظر نہیں آ رہی اور اس گھاٹی کے اندر صرف نبی نہیں تھی نبی کی بیٹیاں بھی تھی بیوی بھی تھی سرکار کی حضرت خدیجت القبرہ کہنے لگی حضور میری کمر کے پیچھے کھڑی ہے آقا نے فرمایا میری بیٹی میرے سامنے کیوں نہیں آئی اور صاحب بیٹی بیٹی ہوتی ہے حضرت خدیجت القبرہ کہنے لگی یا رسول اللہ آج کئی دن کا فاقہ ہو گیا بیٹیوں کا چہرے اتنے اتر گئے گئے کہ بیٹیوں کو معلوم ہے ہمارے باپ کو ویسے ہی تبلیغ کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے وہ ہمارے اترے چہرے دیکھیں گے تو ہمارے باپ کیسے برداشت کریں گے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ میری بیٹیوں کو میرے سامنے کرو حضرت خدیجہ نے یوں کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالا نا حضرت زینب کا ہاتھ آ گیا ہاتھ میں ادھر سامنے کیا حضرت زینب آئیں پھر ہاتھ پیچھے کیا سیدہ فاطمہ کا ہاتھ آ گیا جب سامنے کیا میرے نبی نے چھوٹی بیٹی کا چہرہ دیکھا نا گھٹنے زمین پہ رکھے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار کرنے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھے یوں بازو پھیلائے سیدہ فاطمہ بھی دوڑ کے آئیں سیدہ زینب بھی دوڑ کے آئیں باپ کے سینے سے آکے لگیں مو باپ کے کان کے قریب کر کے کہنے لگیں بابا بھوک بہت تیز کی لگی ہے اتنا سیدہ کا کہنا تھا میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا بیٹی ابھی جنت کا کھانا آنے والا ہے یہ نہیں کہا تھا جنت کا دسترخان اتارا جائے گا نبی کی نبوت والی آنکھیں برسنے لگ گئی بیٹیوں کا ماتھا نبی نے چومہ ہاتھ پکڑا ایک ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا دوسرے ہاتھ میں حضرت زینب کا ہاتھ تھا میرے نبی پکڑ کے اسی شابہ بھی تعلیم میں چلے اور اتھر گئے جدھر درخت کھڑے تھے وہاں پر کھل درخت کے سوکے پتے نیچے پڑے ہوئے تھے آقے کریم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پتے اکٹھا کر رہے ہیں جب پتہ اکٹھا ہو گئے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹھ جاؤ زینب بیٹھ جاؤ دونوں شہزادیاں بیٹھ جاتی ہیں میرے نبی نے فرمایا بیٹی ذرا دامن پھیلاؤ اللہ وقت پر وہ کیسی سابیرہ شاکیرہ بیٹیاں تھی جیسی باپ نے کہا تھا بیٹی دامن پھیلاؤ نبی کے شہزادیوں نے یوں دامن پھیلایا میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے جب پتے اٹھا کر کے بیٹیوں کی گود میں ڈالے تھے اللہ وقت پر عرش کے ملائے کا طلبنے لگ جاتے گئے انتجا کرتے گئے یا اللہ اگر پنی اسرائیل نے کھانے کا سوال کیا گئے تو تو نے من و سلوہ اتار دیا گئے اگر ان کو ضرورت پڑی گئے تو بادل نے سایا کیا گئے اے میرے پروردکار اگر تازہ کھانا مانگا گئے تو روز تازہ اتارا گیا گئے مگر میرے مالک یہ منظر تو دیکھ لے یا اللہ یہ منظر کوئی عجیب نہیں لگتا گئے کیا تجھے یہ دو اے میرے پروردکار یہ دیکھ تو شکی یہ آج جو بیٹی ہے پنی اسرائیل کی بیٹی نہیں ہے سید الانبیاء کی بیٹی ہے ترے محبوب کی بیٹی ہے اے میرے پروردکار اجازت دے تو جنت کا کھانا لے کر کے چلے جائیں ان کے قدموں پہ چاکر کے دسترخان بچھاتے رب نے فرمایا تا فرشتو میرے محبوب کو تم نہیں جانتے ہو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو اے فرشتو تمہیں کیا معلوم ہے میرے محبوب کو جنتی کھانا کی نقی چاہ گئے کب پھر کیا چاہ گئے کتھے کو ابھی پتہ چل جائے گا میرے محبوب کو کیا چاہ گئے میرے مصطفیٰ نے یوں اٹھا یہ پتی اور بیٹیوں کی گود میں رکھ کے کہا تھا اے میری شہزادی آج یہ پتے کھا کے گزارا کر لو تمہارا باپ تم سے وعدہ کرتا گئے قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے ہوزے گو سر کے جام پلا ہوں گا انہی ہاتھوں سے جنت کے نیوے دے دوں گا اور یہ دینے کے بعد جب بیٹیوں پتے لے کے واپس پلٹی گئے میرے نبی کے ہاتھ اٹھ جاتے گئے نبوت والی آنکھیں برسی گئے میرے آقا کریم نے کیوں نگاہ اٹھائی گئے آسمان کی جانب اور کہتے ہیں یا اللہ میری بیٹیوں کی بھوک تیرے سامنے گئے ان کے اترے ہوئے چہرے بھی تُو دیکھ رہا گئے یا اللہ سوکھی زبان بھی تیرے سامنے گئے آج میں نے بیٹیوں کی گود میں پتے ڈالے گئے یا اللہ تُو نے یہ بھی دیکھ لیا گئے اور وہ شابہ بھی طالب کی سختیاں میرے مالک تُس سے کچھ بھی نہیں چھپا گئے لیکن آج تیرہ محبوب تُس سے شابہ بھی طالب کی دقتوں کے بدلے میں دنیا کی سلطنت نہیں مانگ رہا گئے دنیا کا عیش و عصرت نہیں مانگ رہا گئے اے میرے پروردگار تُو نے پیٹیوں کی بھوک تو دیکھی گئے اس بھوک کے بدلے میں آج تُس سے میں جنت کا کھانا نہیں مانگ رہا ہوں اے میرے پروردگار تیرہ محبوب بس ہی تُنا چاہتا گئے جب قیامت کا دن ہو امت پن سے رات سے گزرتی ہوگی اچھے گزر جائیں گے پاپی کٹ کٹ کے گریں گے یا اللہ جن کے لیے میں نے راتوں کو میں سجدوں میں رو رو کے دعائیں مانگی ہے اگر وہ کٹ کے گریں گے تیرے محبوب کو کیسے گوارہ ہوگا اگر وہ دوزخ میں چیخیں گے تیرے محبوب کے کان کیسے برداشت کریں گے اے میرے پروردگار ترہ محبوب یہ چاہتا گئے جب قیامت کے دن میرے امت کے عمل کھولے جائیں اس وقت امت کے گناہوں کو نہ دیکھنا جب امت کے گناہ نظر آئے اے میرے پروردگار جب امت کے گناہ کھولے جائیں اس وقت میں اپنی نگاہ کرم امت کے گناہ پہ مت کرنا میری فاطمہ کے شابیہ بھی طالب کے چہرے پہ کر لینا سیند کی بھوک پہ کر لینا حدیشہ کی پیاس پہ کر لینا تابتے بچوں پہ کر لینا اے میرے پروردگار میں اتنا چاہتا ہوں اگر قیامت کے دن تو اس کا بدلہ دینا چاہے تو اتنا کر دینا میری گناہکار امت کو جنت کا پروانہ نارے تقدیم اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ ہاں ساگب تمہارے ہی لیے تائے گناہگارو سیا کا رو یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا بے شک قدر کر لو اسے سلام کی پھر ایک دن وہ آیا یہ شاب ابھی طالب سے دین نکلا اور پوری دنیا میں لہرا گیا پرچم بن کر یہ وہی دین ہے جو آج تیرے میرے گھر ہے جو شاب ابھی طالب کی دکتیں کٹنے کے بعد ہندوستان تک آیا ہے یہ وہی قرآن ہے جو پتھر کھا کھا کے صحابہ نے سمحالا تھا یہ وہی قرآن ہے جو طائف کی بستی میں زخم کھا کے نبی نے پڑھ کے سنایا تھا اور ساگب اس قرآن کی قدر کر لو دین کی قدر کر لو اگر ہم اس دین کی قدر نہیں کر پائیں گے تو پھر کون کر رہے گا تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مولوی کو چندہ خور کہہ کے آواز دیتا ہے دل ہلتا ہے جب کوئی کہتا یہ زکاة لینے والے جا رہے ہیں احسان مان کے انہوں نے زکاة لے کے تیری روزی کو پاپ کیا ہے ورنہ تجھے تو تمیز بھی ناتی حرام کھا رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے تیرے لقموں کو حلال انہوں نے بنایا اور ساگی مہربانی کرو ان کو ایرہ غیرہ نہ سمجھا کرو بہت بڑی شخصیت اور ہمارے ہندوستان کے اندر مراد آباد کی جان علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور ساہیو ان کی بات نہیں کرتا ان کے رتبے تو اللہ جانے کتنے بلند ہے میں ان بچوں کی بات کرتا ہوں جو آج دو بچے یہاں سے فارغ ہونے والے آج تمہارے ادارے نے تمہیں دو بچے نہیں بلکہ دو ادارے دے دیئے ہیں خود میں دو مدرسے بنیں گے وہ بچے یہ بڑا کارنامہ غیرینی دواروں کا عساقی بھاج انہیں دعوت پر بلاتے ہوئے شرم آتی ہے کبھی آدھ آتے ہیں جب اببہ مرتا ہو تبھی آدھ آتے ہیں یا مرنے کے بعد ہی آدھ آتے ہیں بلالو بچوں کو چار کو قبر پر بٹھا دو کیوں جائدات تو کھائے باپ کی جائدات پہ یاشیاں تو کرے پھیکا لیا انہوں نے مہربانی کرو ہر ایک کی ذمہ داری یہ قرآن سیکھیں بے شک بے شک میں آپ کے باپ کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھاؤں میری دعاؤں میں اتنا درد نہیں ہوگا یہ میرے باپ کی قبر پہ ہاتھ اٹھائیں ان کی دعاؤں میں اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد ایک باپ کے لئے بیٹے کی دعا میں ہو سکتا ہے بے شک جب باپ جنازے پہ لیٹا ہو اور بیٹا ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے اسے بخش دے اور اس کے لہجے میں وہ درد ہوگا خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں کو پیار آئے گا جنازہ اٹھ کے قبرستان باد میں جائے گا مغفرت کی سنت پہلے دے دی جائے گا کیوں نہیں پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو میرے نبی نے فرمایا تھا یا تو عالم بننا یا متعلم بننا یا ان سے محبت کرنے والے بننا میں شک تین قسمیں فرمائیں عالم طالب علم اور اگر یہ دو نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنا بیڑا پار ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کو فرصت ہی نہیں ملتی نکتہ چینی میں نکتہ چینی میں کہ اس کو دیکھو اور وہ دیکھو اور یہ دیکھو بس اللہ خیر کرے ایک بات بتا دوں ان کے رتبے کیا ہیں پڑھنے والوں کے ایک اللہ کا نیک بندہ تھا عادت بڑی اچھی تھی روز اپنے گھر سے بیوی سے ایک روٹی بنواتا اور جا کے اللہ کے نام پر صدقہ کرتے کسی غریب کو دے دیتا کیا کرتا تھا روٹی ایک سارے بولو سونے لگے تو زور سے بولو کیا کرتا تھا صدقہ کرتا تھا ایک روٹی صدقہ کر دیتا یہ اس کا معمول رہا ایک دن سویا خواب میں میرے سرکار تشریف رہے اور آنے کے بعد کتنا بڑا جملہ میرے نبی نے فرمایا حقا فرماتے روز رب کی دعوت کرتا ہے اپنے نبی کو کیوں بھول جاتا ہے کیا بات ہے روز اپنے رب کی دعوت کرتا ہے اپنے نبی کو کیوں بھول جاتا ہے اتنی بات کہی نا غلام تھا رونے لگا کہنے لگا حضور یہ خطہ کیسے ہو گئی اور رہی رب کی بات تو رب کبھی دعوت تو نہیں کھاتا میں نے اس کی کب دعوت کر دی میرے نبی نے فرمایا جو روٹی اس کے نام پہ صدقہ کرتا ہے نا تو تو اللہ تجھے اس روٹی کے بدلے میں رب کی دعوت کا ثواب عطا فرما دے شخص سبحان اللہ بات اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس سے زیادہ ہندی کی چندی نہیں کر سکتا اگر آ گئی ہو تو سارے بول دو سبحان اللہ ہاں بھائی میں پوری گفتگو عارب بھائی ہندی کی چندی کر کے کرتا ہوں میری عادت ہوتی ہے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کچھ سیکھ لیں یا سمجھ لیں آج لفاظی سے مجھے کوئی نتیجہ سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کے سامنے انگلیس بولنے لگوں صبح کا مول بھی بڑا کڑا آئے تھا انگریز تھا کہ جانے امریکہ سے پڑ گیا میری انگلیس بول کے چلا گیا اس سے نتیجہ نہیں ہے یہی حکم ہے اور یہی طریقہ بھی ہے کہ سامنے والے کے ذہن کے حساب سے آپ بات کریں اس سے زیادہ ہندی کی چندی نہیں ہوگی کہ جب تم اللہ کے نام پہ ایک روٹی صدقہ کرتا ہے تو تجھے کس کا سوام ملتا ہے سارے بولیں ارے کھلانا یا مت کھلانا مگر بول تو دو اللہ کے بندو کس کی دعوت کا ادھر والے تو قطع نہیں بول رہے اللہ سلامت رکھے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ قادری محلہ یہ رضوی محلہ میں تو سیدھا کہوں گا یہ جتنے بیٹھیں سب مدینے والے کے نو کر بیٹھے ہیں اب ان کی اپنی مرضی یہ کتنا موچھا لاتیں کتنا دواتیں اور جن کی جلسے میں آواز بیٹھ جائے ماں کے قدم چوم لینا جا کے کہنا ماں تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا آج میں نے آواز نبی کے جلسے کے نام کر دی ہے اللہ سلامت رکھے بس توجہ کریں کہ جو ایک روٹی تو صدقہ کرتا ہے اس میں رب کی آپ بھی بول دو رب کی آپ مسکر آکے نہیں زور سے بولو رب کی دعوت کا سواب ملتا ہے اتنا کہا میرے نبی نے جو ایک روٹی دیتا ہے رب کی دعوت کا سواب ملتا ہے غلام نے کہتا حضور آپ کی دعوت کا کیسے سواب ملے گا میرے نبی نے فرمایا سن کبھی تر دسترخان پہ اچھا کھانا بن جایا کرے کبھی پسندیدہ کھانا بنا کرے تھوڑی سی روٹیا لے لیا کر توجہ کرنا بھی اس بات پر جو میں کہنا چاہتا ہوں اور باب ممبر کی بھی توجہ چاہیے کہا میرے نبی نے کبھی تیرے گھر کے اندر اچھا کھانا بن جایا کرے ایک روٹی تو اللہ کے نام پہ دیتا ہے لیکن کبھی تیرے گھر کے اندر اچھا کھانا بنا پسندیدہ غزہ بنی تھوڑی سی روٹی لے لے تھوڑی سی بوٹی لے 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 کر کے سن اپنے گھر سے نکل اور سن ترے گھر کے پیچھے میرا دین سیکھنے والے بچے رہا کرتے ہیں قرآن کے قاری رہا کرتے ہیں جا اپنے ہاتھ سے جا کر کے لکمیں توڑ توڑ کر کے ان کے موں میں جا کر کے دے دے جب تو غریب کو روٹی کھلائے گا رب کے نام پر تو اللہ کی دعوت کا سواب ملے گا اور جب تو پڑھنے والے کو روٹی کھلائے گا تو تجھے مدینے والے رسول اللہ کی دعوت کا سواب دی نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت کیا بات ہے بھائی مفتی صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے حیرت کی بات ہے اب بھی تول رہے ہیں اوہ یار چاہتے گو نبی کی دعوت کا سواب ملے تو مدرسے کے بچوں کو اپنے دسترخان کا مہمان بنا لو اگر برکتیں نہیں ہیں کسی کے گھر میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے ممبر پہ اتنے ذمہ دار لوگوں میں جاؤ مدرسے کا ایک بچہ لے کے چلے جاؤ یا کہ مولانا سے کہتو حضرت اس بچے کو ہمیں دے دو محنت اس کی ہوگی خدمت ہماری ہوگی محنت یہ کرے گا خدمت ہم کریں گے اور پھر دیکھنا عجر اللہ قیامت میں تمہیں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا بے شک بے شک کبھی کسی کو کھلا کے دیکھو پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے